قرآن کا حسن ہے یہ کلام کی بلاوت ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے ہم اس ساتھ تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں تو اس پر پردہ ہی پڑھ رہتا ہے پردہ ہی پڑھ رہتا ہے تو یہ ہمارے سارے بچے تو میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا حدیث کا ساتھ جوڑا ہے اس کا احسان ہے لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جسے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے حسن حدیث کو دیکھ سکتے میرے نبی عبداللہ بن سلام پہلا دن ہے جمعہ کا اور میرے نبی بن سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لئے خطبہ دے رہے ہیں اور وہ آ کر سننا چاہتا ہے یہ نبی کیا کہتا ہے تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے ہاں کیا موسیقی ہے کیا نغمہ ہے تو عبداللہ بن سلام کہنے کے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامعہ پہنا سکے الفاظ کا یہ ہی سچا نبی ہے چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فساحت یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے شاعروں کو نہیں ہے سبہ معلقہ ساتھ بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کونسا کلام زیادہ فسی ہے ساتوں لٹکا دیئے اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا سال ہا سال گزر گئے کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا ساتھ شعراء کے قصیدے اس میں ایک شاعر لبیت کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ باقی چھے کفر میں مر گئے تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ من چھٹا چھے کا سیدھے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے لوگوں نے کہا عمرال قیس کی بہن سے وہ تو مر گیا تھا بہن زندہ کہ تو بھی اتار دے دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا جب آئے گا تو اتار دوں گی پھر ایک آیت اتری سورہ ہوت کی قرآن سارا بہت فصیح ہے اور پورے قرآن کی افسہ آیت فی القرآن قرآن کی سب سے فصیح آیت انیس الفاظ اور اکیس اقصام بلا گا ان انیس الفاظ اور اکیس اقصام بلا گا یا علامہ تنتاویر احمد طلال نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ انیس الفاظ میں اکیس اقصام بلا گت ہیں جو انسان کے بس ہی بات نہیں ہے یہ آیت انیس الفاظ اکیس اقصام بلا گت یہ آیت اکیس اقصام بلا گت بہا صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسنو تجملی وانا شفائی عبرت مہراقت فہل عند رسمن دارس من معوولی ففاد دعون ففاد دمول عین منی سبابتا علی النحر حتی بلد دمع محملی یہ اس کی ابتدا ہے یہ علی شان کا سیدہ ہے جو امرال قیس کا ہے جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے اور جا کر قصیدہ اتھار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ یہ امان بالغیب نہیں یہ امان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حصی ہے محسوس ہونے والی چیز ہے محسوس ہونے والی چیز ہے عبداللہ بن مقفہ ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے پارسی تھا تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلم ان کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دے گا انہیں کہا مجھے ایک سال کی محلت دو ایک سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لئے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے کلام لکھ رہا ہے کلام حتیٰ کہ ایک سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے پہلا دن ہے آج وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمان آدم مقابلہ کر چڑھے گلی سے گزرتا ہے گلیاں تنگ ہیں ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کے طرف موں کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی تو ایسے کام پنے لگا کہ نے کہا یا صفا ہائے مر گیا میرے ایک سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے یہ چند جملے کھا گئے واپس گیا پھوڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے گا لا الہ الا اللہ محمد